بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمت الباری فی شرح صحیح بخاری تصنیف علامہ غلام رسول سعیدی مسامحات بخاری صفحہ نمبر نائنٹی فور امام بخاری بھی اپنے تمام تر علمی اور فنی کمالات کے باوجود انسان اور بشر تھے اسی لئے صحیح بخاری کی تصنیف میں ان سے صحیح بخاری کو حرف آخر قرار دیتے ہیں ان کی رائے ہے کہ بخاری میں مندرج ہر ہر حدیث صحیح ہے اور سند اور مطن کے بیان میں ان سے کسی جگہ غلطی نہیں ہوئی ہماری رائے ان لوگوں سے بہرحال مختلف ہے یہ صحیح ہے کہ صحیح بخاری میں دیگر تمام قطبِ حدیث کی بنسبت سب سے زیادہ صحیح احادیث ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اس میں مندرج کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں ہے صحیح بخاری میں ایسے راویوں کی دادات کافی زیادہ ہے جو جہمی، قدری، رافضی یا مرجیہ عقائد کے حامل تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایسے راوی بھی ہیں جو منکر الحدیث، واہی اور وہمی تھے چنانچہ ان تمام کی تفصیل حافظ ابن حجرس قلانی نے حدث ساری مقدمہ فتح الباری میں مہیا کی ہے لیکن ان کے مجروح اور متعیون راویوں کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان راویوں پر جراح دوسرے لوگوں نے کی ہے امام بخاری کے نزدیک ان لوگوں پر جراح ثابت نہیں ہو سکی اس لیے انہوں نے ان کی حدیث کو اپنی صحیح میں وارد کیا ہے یہ عذر اپنی جگہ صحیح ہے اگرچہ یہ لوگ دوسروں کے حق میں یہ جواب تسلیم نہیں کرتے لیکن اب اس بات کو کیا کیا جائے کہ امام بخاری نے جن راویوں پر خود دوسری کتابوں میں جراح کی ہے صحیح بخاری میں ان سے بھی روایات لے آئے ہیں اس قسم کے متعادت شواہت موجود ہیں ہم ان میں سے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتے ہیں اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عطا بن ابی محمونہ اس کے وارے میں امام بخاری فرماتے ہیں یعنی یہ شخص اقائد قدریہ کا حامل تھا اسی طرح انہوں نے کتاب المغازی میں ایک حدیث ذکر کی ہے اس حدیث میں ایک راوی ہے ایوب بن عائز اس کو بھی امام بخاری نے کتاب الدعفہ میں درج کیا ہے اور فرماتے ہیں امام بخاری نے ایوب بن عائز کو مرجیہ قرار دے کر اس کا ضعفہ میں شمار کیا ہے اور حیرت ہے کہ اس کو ضعف قرار دے کر بھی اس سے استدلال کرتے ہیں اسماعیل بن ابان کوفی ایک راوی ہے اس کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں اسماعیل بن ابان جو حشام بن عروہ سے روایت کرتا ہے متروک الحدیث ہے اسی کرنیت ابو اسحاق کوفی ہے اس متروک الحدیث راوی سے بھی امام بخاری نے اپنی صحیح میں احادیث روایت کی ہیں چنانچہ حافظ ابن اجھجر اسقالانی فرماتے ہیں اسماعیل بن ابان امام بخاری کے استاز ہیں اور امام بخاری نے ان سے بہت زیادہ احادیث روایت نہیں کی ہیں ان کے علاوہ زبیہ بن محمد تیمی سعید بن عروہ عبداللہ بن عبی البید عبدالملک بن امین عبدالوارس بن سعید عطا بن سائب بن یزید اور اور قحمسن بن منحال یہ تمام ضعیف راوی ہیں اور کتاب الدعفہ اور تاریخ کبیر میں امام بخاری نے ان کے زوف کی تصریح کی ہے اس کے باوجود صحیح بخاری میں ان لوگوں کو روایت گودرج کیا گیا ہے بیانِ سرد میں تسامح صفحہ نمبر نائنٹی فائیب ضعیف لوگوں سے روایات کے علاوہ کبھی امام بخاری سے سند میں راویوں کے نام کے سلسلے میں بھی خطا واقع ہو جاتی ہے چنانچہ امام بخاری نے باپ کے تحت ایک حدیث اس سند کے ساتھ وارد کی ہے اس سند کے بیان میں امام بخاری سے دو غلطیاں واقع ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ عبداللہ کی والدہ کا نام ہے نہ کہ مالک کی اور امام بخاری نے اس کو مالک کی والدہ قرار دیا ہے دوسری یہ کہ آگے چل کر فرماتے ہیں اس حدیث کو انہوں نے مالک سے روایت کیا ہے حالانکہ یہ حدیث مالک کے بیٹے عبداللہ بن مالک سے مربی ہے مالک تو مشرف با اسلام بھی نہیں ہوئے تھے مسلم نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اس سند کو بیان کیا ہے لیکن ان کی سند میں یہ غلطیاں نہیں ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں اس روایت میں دو جگہ وہم ہے اول یہ کہ بہینہ عبداللہ کی والدہ ہے نہ کہ مالک کی ثانی یہ کہ صحابی اور راوی عبداللہ ہیں نہ کہ مالک مطن حدیث میں تسامح سند حدیث کے علاوہ نفس حدیث کے مطن میں بھی امام بخاری سے کافی تسامح واقع ہوئے سطور زیل میں ان میں سے بعض غلطیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کتاب الزکاہ میں امام بخاری نے ایک حدیث وعدت کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے آپ سے ارز کیا کہ حضور آپ کی ازواج میں سے کون سب سے پہلے آپ کے ساتھ واصل ہوگی فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے یہ سن کر سب اپنے اپنے ہاتھ ماپنے لگیں اور ان میں لمبے ہاتھ سودا کے تھے اور بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ ہاتھوں کی لمبائی سے صدقہ مراد ہے اور سودا کا سب سے پہلے انتقال ہوا اور وہ صدقہ سے محبت رکھتی تھی اس حدیث کے جملہ میکانت کی ضمیر سودا کی طرف راجے ہیں جس کا مفاد یہی ہے کہ آپ کے بعد ازواج میں سب سے پہلے سودا کا وسال ہوا اور یہ بات تمام اصحاب سیر اور ارباب تاریخ کی شہادت سے قطعن باطل ہے کیونکہ آپ کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش کا بیس ہجری میں وسال ہوا اور حضرت سودا کا وسال تو اس کے بہت بعد تنتالیس ہجری میں ہوا اس حدیث میں راوی سے زینب کا لفظ چھوٹ کیا ہے عبارت یوں ہونی چاہیے تھی صحیح مسلم میں یہ جملہ اس طرح ہے بہرحال یہ امام بخاری کا کام تھا کہ وہ اس راوی کی روایت کو اپنی صحیح میں درج کرتے جس کی روایت میں یہ تاریخ کی غلطی نہیں ہوئی جیسا کہ امام مسلم نے کیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی ایک طویل بحث کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ اس روایت میں ابو عوانہ کو وہم ہوا ہے امام بخاری نے یہ حدیث وارد کی ہے زینب بنت سلمہ کا بیان ہے کہ جب شام سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ انہو کی موت کی خبر آئی تو حضرت امہ حبیبہ نے تین دن کے بعد سوگ ختم کر دیا اس حدیث میں امام بخاری نے یہ بیان کیا ہے کہ ابو سفیان کی وفات کے اطلاع شام سے آئی تھی حالانکہ یہ بات تاریخی طور پر قطعان غلط ہے کیونکہ بیتفاق مورخین ابو سفیان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا چنانچہ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں اس روایت میں شام کے لفظ پر اطراز ہے کیونکہ مورخین میں سے کسی کا اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ ابو سفیان کا انتقال مدینہ میں بتیس حجری یا تینتیس حجری میں ہوا تھا اور اس واقعہ میں شام کی قید میں میں نے سفیان بن اویانہ کی روایت کے سوا اور کہیں نہیں دیکھی اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ راوی کا وہم ہے اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کو درج کرنے میں امام بخاری نے کامل غور خوز اور تحقیق و تطبیع سے کام نہیں لیا اور غزوات الرجیم میں امام بخاری نے ایک طویل حدیث میں فرمایا یعنی خبیب نے جنگ بدر میں حارس بن عامل کو قتل کیا تھا اس جگہ میں امام بخاری نے سخت مغالطہ کھایا ہے کیونکہ خبیب نام کے دو شخص ہیں خبیب بن عدی اور خبیب بن عصاف اور تمام تر اہل مغازی کا اتفاق ہے کہ جس شخص نے جنگ بدر میں حارس بن عامل کو قتل کیا تھا وہ خبیب بن عصاف ہیں اور امام بخاری نے حدیث میں جس خبیب کا واقعہ ذکر کیا ہے جن کو مشرقین نے گرفتار کر کے مکہ میں سولی دے دی تھی وہ خبیب بن عدی ہیں اور خبیب بن عدی نہ تو غزر بدر میں شریک ہوئے نہ انہوں نے حارس کو قتل کیا لہذا ان کے بارے میں امام بخاری کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ خبیب نے حارس کو قتل کیا تھا چنانچہ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں اہل مغازی میں سے کسی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ خبیب بن عدی جنگ بدر میں حاضر ہوئے اور نہ انہوں نے حارس کو قتل کیا تھا انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جس شخص نے خارس کو قتل کیا وہ خبیب بن عصاف تھے اور اس واقعہ میں جس کا ذکر ہے وہ خبیب بن عدی ہیں اور خبیب بن عدی قبیلہ عوز کے ہیں اور خبیب بن عصاف قبیلہ خزرج کے یہی اعتراض علامہ بدر الدین اینی نے بھی امدہ تلقارہ شرعہ بخاری میں ذکر کیا ہے باب مناقب عثمان میں امام بخاری نے ایک حدیث وارت کی ہے جس میں ذکر ہے پھر حضرت عثمان نے حضرت علی کو بلا کر کوڑے لگانے کا حکم دیا تو انہوں نے اس کو اسی کوڑے لگائے چنانچہ ابن حجر فرماتے ہیں مامر کی روایت میں ہے کہ ولید کو چالیس کوڑے لگائے گئے اور صحیح تر روایت یہی ہے اور اس روایت میں راوی کو وہم لاحق ہوا ہے حافظ بدر الدین اینی بھی یہی فرماتے ہیں باپ ما ذکرہ فی ال اسواق کے تحت امام بخاری نے مذکورہ زیل حدیث وارد کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دن کے وقت باہر نکلے اور آپ مجھ سے کلام فرماتے اور نہ میں نے آپ سے کلام کیا یہاں تک کہ آپ بنو کینکہ کے بنو کینکہ کے بازار میں تھا حالانکہ فی الواقع ایسا نہیں تھا بلکہ ان کا مکان رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ کی ازواج مطاہرات کے مکانوں کے درمیان تھا ناقل کو اس روایت میں وہم ہوا ہے صحیح مسلم کی روایت میں یہ وہم نہیں ہے اس میں اس طرح ہے یعنی حضور بنو قینقہ کے بزار تشریف لائے پھر واپس تشریف لے گئے حتیٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سہن میں داخل ہوئے چنانچہ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں دعودی نے کہا کہ ناقل سے حدیث کے بعض الفاظ ساقط ہو گئے یا اس نے ایک حدیث کو دوسری میں داخل کر دیا کیونکہ حضرت فاطمہ کا مکان بنو قینقہ کے بزار میں نہیں تھا علامہ ابن حجر فرماتے اصل میں وہی واقعہ ہے مزید تفصیل کے لئے عمدت القاری ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 98 استنبات مسائل متسامح شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کتاب کی تدوین سے امام بخاری کا مقصد صرف احادیث کو جمع کرنا نہیں ہے بلکہ تراجم ابواب پر استدلال کرنا بھی ان کے مقصد میں شامل ہے اور بشری تقاضی سے مسائل کے استنبات میں بھی امام بخاری سے غلطیاں واقع ہوئی ہیں ہم یہاں پر بعض مثالیں پیش کر ان کی نشاندہی کر دیتے ہیں امام بخاری نے انوان سے ایک باب ذکر کیا ہے اور اس کے تحت تعلقاء یا حدیث کا ذکر کرتے تھے اس حدیث کے لانے سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جنبی شخص اور حائزہ عورت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں حالانکہ یہ بات شرعن ممنوع ہے چنانچہ علامہ آئینی لکھتے ہیں اس حدیث کو لانے سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جنبی شخص اور حائزہ عورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں کیونکہ ذکر عام ہے اور قرآن اور غیر قرآن دونوں کو شامل ہے اس حدیث سے امام بخاری کی مراد حائز اور جنبی کی قرآن پر استدلال ہے اس انوان کے تحت امام بخاری نے متعدد حد حدیث ذکر کی ہیں ایک حدیث یہ ہے رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک کتہ کیچر چاٹ رہا ہے اس نے اپنے موزہ میں پانی بھر کر اس کو چلو سے پانی پلایا حتیٰ کہ اس کو سراب کر دیا تو اللہ نے اس کے اس فیل کی مدد کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا اس حدیث میں امام بخاری نے ثابت کیا کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے چنانچہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں مصنف نے اس حدیث سے کتے کے جھوٹے کی طہارت پر استدلال کیا ہے اس ہی باب میں ایک اور حدیث ذکر کی ہے اہد رسالت میں کتے مسجد میں آ جایا کرتے تھے اور بسا اوقات وہ مسجد میں پیشاب بھی کر دیا کرتے تھے اور صحابہ اس پر پانی نہیں ڈالتے تھے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ ابتدائی دور کی بات ہے جب مسجد میں دروازے نہ تھے اور بعد میں مسجد کی تطہیر تقریم کا حکم وارد ہوا اور مسجد میں دروازے لگائے گئے تاہم زمین پر اگر پیشاب گر جائے اور دھوب سے وہ خوشک ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے اور ان کے ناد ہونے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ زمین کی پاکیزگی کے لیے دھونا ضروری نہیں ہے زمین خوشک ہونے سے بھی پاک ہو جاتی ہے اور یہی احناف کا مذہب ہے لیکن امام بخاری نے اس حدیث سے کیا ثابت کیا اور کون سا فقہ مسئلہ مستمبت کیا ہے یہ حافظ بدر الدین اینی سے سنیے فرماتے ہیں اس حدیث سے امام بخاری نے کتے کے پشاب کی طہارت پر استدلال کیا ہے احتزار ہم نے اپنے اس مقدمہ میں امام بخاری کے مسامحات پر جو بحث کی ہے اس سے ہرگز ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ امام بخاری کے مرتبہ اور مقام کو کم کیا جائے بلکہ ہم ان لوگوں کو حقیقت کی طرف لانا چاہتے ہیں جو امام بخاری کو امام آزم سے زیادہ گردان تے ہیں اور جو مرویات بخاری کو حرف آخر قرار دیتے ہیں احادیث کے پرکنے میں امام بخاری کا مقام سب سے انچا ہے چند مسامحات سے قطع نظر کہ کوئی بشر اس سے خالی نہیں امام بخاری کی فن حدیث میں انتہائی عظیم حیثیت ہے انہیں امیر المومنین فی الحدیث کہنا بجا ہے لیکن اس کے باوجود بشری تقاضے سے ان سے بہرحال کچھ تسامح ہوئے ہیں جن کی عامہ فن نے نشاندہی کی ہے مجموعی طور پر صحیح بخاری کو مدون کر کے امام بخاری نے اسلام کی ایک عظیم خدمت سر انجام دی ہے اللہ تعالی نے اس کتاب کو بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی اور امت کی عظیم اکثریت قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری کو توتر کے ساتھ بطور حجت مانتی چلی آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مصنف کے ترچات بلند فرمائے اور ہمیں احادیث بخاری احتدام صفحہ نمبر ہنڈرڈ